موسیقی 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 ناغلین فائرنگ پر امید شاہ کا لوگ صبح میں بیان کہا ہے سائی ٹی ایک مہینے کے بھی درجانچ کرے گی پیرا موسیقی دلی ویدان صبح کی کمیٹی کے سامنے نہیں پیش ہوئی کنگنہ رنوات مانگا اور سمیں موسیقی جانتہ کی رائے پر آدارت ہوگا یوپی میں کانگریز کا گوشنا پر تک پیانکا گاندی نے کی بیٹھا مین مار میں نوبل شانتی پورسکار وجیتہ آنگ سانسو کی چار سال کی جیل سینہ کے کلاف ہندو کو بڑھکانے کہیں دوشی دلی میں اومیکرون کیس پر بولے اسی ایم کیج ریوال خبرانی کی ضرورت نہیں نموشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میشویتہ کرک اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی ڈیز ڈالتے ہوتا پردیش کی کچھ خاص خبروں پر باجپا پردیش ادیق سوطن دیف سنگھ آج رائے بریلی پہنچے جہاں انہوں نے اونچہ ہار ویدان سبا میں پور کیبنیٹ منتری اور سپا ویدائق منوش پانڈے سمیت ویپکشیوں پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سپا گنڈائی کرنے کے لیے سرکار پناہ نکات دعویٰ کر رہی ہے چندولی کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا سپا گنڈوں کو جیل سے نکلوانے کے لیے سرکار بنائے گی آگے سوطن دیف سنگھ نے کہا کہ باجپا ایمانداری سے اپنے لیے کام اور راشتوات کے مدے کا چناوی میدان میں ہیں انہوں نے سی ایم یوگی کو کرمٹ موکی منتری بتاتے ہوئے کہا کہ باجپا گریبوں کو مفت آواز راشن اور کسانوں کو دی گئی راحت کے بروسے میدان میں اتری ہے کیا ہے اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر ہاری ہوئی بیدان سبا جو ایٹی ون ہے اس میں ماننی یوگی جی ماننی کیسو جی ماننی دینیش جی اور پردیش صدر ننم ہے ایسے سبھی بیدان سباوں میں دس تاریخ تک وہ سبھی بیدان سبا پونٹ کرنا ہے اس کے نمیت مجھے یہاں نہ ہوا اور کارکرتاؤں کا اس نے آسیر باد لے کر اور جنتہ کا آسیر باد لے کر ہم لوگ 2022 کے چنانوں میں ہم نکلے ہیں کیا ہے اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر ہاری ہوئی بیدان سبا جو ایٹی ون ہے اس میں ماننی یوگی جی ماننی کیسو جی ماننی دینیش جی اور پردیش صدر ننم ہے ایسے سبھی بیدان سباوں میں دس تاریخ تک وہ سبھی بیدان سبا پونٹ کرنا ہے اس کے نمیت مجھے یہاں نہ ہوا اور کارکرتاؤں کا رائی وریلی سے ہے اس وقت کی بڑی خبر جہاں دورے پر پہنچی ہیں سوطن دیو سنگ جہاں وے پکشیوں پر جم کر بڑھ سے ہیں سوطن دیو سنگ آپ کو بتا دے کہ بھاجپا انہوں نے کہا کہ بھاجپا ایمانداری سے اپنے کیے گئے کام اور راشتھوات کے مدے پر چنانوی میدان میں ہیں انہوں نے سی ایم یوگی کو کرمٹ مکی منتی بتاتے ہوئے کہا کہ بھاجپا قریبوں کو مفت آواز اور کسانوں کو دی گئی راہت کے بھرو سے میدان بہترے گی مرزا پور کے کچھپا پہنچے بھاجپا کے ایمالزی ارون شرما نے ویبکشیوں پر جم کا نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کی سرکار میں نوکریہ دینے کے پریوارواد اور بھشٹاوات رشتہ چار تھا اور اپنے کنبے کے لوگوں کو ہی نوکری دلائی جاتی تھی جبکہ انہوں نے بی جے پی کار کرتاوں کے بارے میں کہا کہ بی جے پی کار کرتا بہت ہی پاویدر اور نشچل وقتی ہیں میں جب سے بھارتی جندہ پارٹی میں شامل ہوا ہوں تب ہی سے بیبین جلوں کا میں جا کر کے سوہم پچے کرنے کا میرا پریاس ہے اس کڑی میں لگ بگ پچپن جلے ہم نے سمپرک کر لیے ہیں اسی کڑی میں ہم نے آج بھدوئی میں گیا تھا اور ابھی میں مرجاپور کی حد میں ہوں کل بھی آج اور کل ہماری مرجاپور میں کارکم ہے لوگوں سے ملنا وہاں کی بستانی پریشتیاں سمجھنا لوگ ہم کو سمجھیں میں ان لوگوں کو سمجھوں یہ میرا پریاس ہے یہاں آتے ہی آپ نے دیکھا کہ بدوئی جلے کی حد میں گستیں کے ساتھ ہی لوگوں نے اتنا پریم اتنا سنے اتنا سممان مجھے دیا ہے مشے سروف سے مرجاپور جلے میں کچھوا روڈ سے لے کر کے کچھوا بجار تک لگ بگ نو کلومیٹر کی دوری میں کہیں ایسا نہیں ملا گی جہاں لوگ نہیں رہے ہو یا کھالی رہا ہو اس پوری چھتر میں لاکھوں لوگوں نے جو ہم کو سنے دیا ہے جو ہم کو پیار دیا ہے تاج نگری آگرہ میں سپا کاریالے پر سپا جلہ مہانگر کمیٹی نے سمجھ دان کے رجیت ہے ڈاکٹر بھیم راو انبیٹکر کا چھاں چھتوہ پر انیرمان دیوز بنایا میں اس موقع پر سپائیوں نے ڈاکٹر بھیم راو انبیٹکر کو شدہ سومت ارپیت کرے دو ہزار بائیس میں اکلی شرکار بنانے کا سنگ مہانگر کاریالے پر سمجھ دان کے رجیت کرے دو ہزار بھیم راو انبیٹکر کا چھاں چھتوہ پر انیرمان دیوزش شدہ انجلی دے کر بنایا گیا اور ان کی پرینڈہ لے کر دو ہزار بائیس پہ پونٹ بہمومت سے اکلی شرکار بنانے کا سنگکل بھی لیا کروڑوں 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 گلتوں کی مسیحہ گریبوں کی مسیحہ ایسے مہانائک ڈاکٹر بی آر ارپیٹکر کا سمجھ باہدی پارٹی کاریالے پر سمجھ باہدی پارٹی لوگوں نے چھا سٹھ ماہ پر انیرمان دبس شردان جلی دے کر کے منایا ان کی پریڑنا لیتے ہویا سمجھ باہدی پارٹیوں نے سنگلپ لیا ہے کہ دو ہزار بائیس میں آنے والی سرکار ماننی اکلی سیادب کی سرکار سمجھ باہدی پارٹی کی سرکار بنے گی یہ سنگلپ لے کے سمجھ باہدی پارٹی کے کار کرتا پدا دیا دی گھنٹ آج سنگلپ لیا ہے اور سنگلپ لے کر کے آج سمجھ باہدی پارٹی کے لیے پورا رائی برلیک الیکٹریٹ پرسر میں کانگریسی کی ان سرکار کی نیت کے خلاف دھرنے پر پیٹ گئے جہاں کسانوں کی خاد اور بیج نہیں ملنے سے ناراض کانگریسی انہوں نے جلدکاری کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ جلد بیوستان نہیں صدری تو سڑکوں پر کانگریسی آندولن کریں گے کیونکہ لگتا دی اے پی خاد اور بیج نہیں ملنے سے کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے کس لیے دھرنہ پر درشن کر رہا ہے کیا گا رہا ہے آج ہمارے اتر پردیش کا کسان جو ہمارا انہ داتا ہے پریشان اس سمائے کھیت کی بہائی کا جہوں کی بہائی کا سمائے آگیا ہے کسان ہمارے بھائی جو خاد کے اندوں پر صبح سے لے کر کے ملنے سے کسان تک لمبی لمبی لائنوں میں لگے رہتے ہیں لیکن یہ کی تھان نہیں ملتا ہے ہمارے کسان سب سے زیادہ کسان اس بھائی کی سرکار میں پریشان ہے کسان نے اپنا اب یہ دھان کاٹا کریکیند کے اول کاغیدوں پر پھول دیے گئے ہیں آپ کریکیندوں پر جائیں گے تو وہاں پر دھان کی خرید نہیں اپا رہی ہے ہر چاروں طرف پرشتہ جار بولن شہر کے بھائی پورا کے پاس رالو نیندہ اور پور بلوک پرمکہ جی یونس کے خلافلے پر بدماشوں نے کھات لگا کر اندہ دون فائرنگ کی تھی اور اس معاملے میں آ کر پور پردھان خالد کی موت ہو گئی تھی جس کے جنازے میں آج ہزاروں لوگ شامل ہوئے کبرستان کے آس پاس وہانوں کی ایک کلومیٹر دور تک قطع لگی جس کے بعد پور پردھان خالد کے سپور دیکھاک کیا گیا خبر بلد شہر سے ہے جہاں فائرنگ میں ہوئی تھی آج موت جہاں پور پردھان کو کیا گیا ہے سپور دیکھاک آج ہزاروں لوگ شامل ہوئے ہیں جن کے جنازے میں اس حملے میں اکبر پور پردھان خالد کی موت ہو گئی تھی اور جس کے جنازے میں آج ہزاروں لوگ شامل ہوئے کبرستان کے آس پاس وہانوں کی ایک کلومیٹر دور تک قطع لگی جس کے بعد پور پردھان خالد کو سپور دیکھاک کیا گیا فوتے پور میں اینج چیم سنگ کو بینر تلے اپنی ساتھ ستری مانگوں کو لے کر پردیش نے تطکینی دیش پر جن پت کے سامیدہ سواسکرمی دن بر کام کاج بند کر انشتکالی دھنا پر دشن پر چلے گئے جس سے اندولن کے پہلے دن سے سواست ویوستہ بے بدل گئی سامیدہ سواسکرمیوں کے انشتکالین ہرتال پر جانے سے ویکسینیشن کی گتی تیز ہونے کے بجائے سوست ہو گئی سمیں کئی دن سے جو ہمارے کر میں ہیں وہ اپنی اپنی مانگوں کو لے کر ہرتال پہنیا میں دروس سے تو اس میں ہمارا جو کوویڈ ویکسینیشن کا کارکرم ہے آنسی گروپ سے پروبابیت ہوا ہے لیکن ہمارے جو انپرمان انڈشتاب ہیں ان کے دوارہ پوری طرح سے ویکسینیشن کا کام کھرایا جا رہا ہے جس میں لب دھی جو پہلے ہوتی تھی کسی پرکار سے اب بھی ہو رہی یہ پوری ہم کوشش کر رہے ہیں جیدھے لوگ ہیں کرمچاری ہمارے سمجھ پرماننٹ والے ان سے پورا کام لیا جا رہا ہے ہم نے اپنے اینرچیم کرمیوں بھی ساتھ ملکے آنسیت پالین دھرنک دھر آئے جس سے ہماری ساتھ مانگے ہیں جن کی اپیل ہم نے سرکار سے کیے کہ ہماری مانگے پوری کی جائیں ہماری ساتھ سوتری مانگے یہ ہے کہ پہلی چیز تو جتنے بھی سمجھدہ میں لوگ کرمچاری ہیں ان کو یا تو کہیں سمایوجت کیا جائے اس کے پدوں کے ساتھ پیچ یا تو ہم لوگوں کو نیامیت کیا جائے ہمیں جس پت پر ہیں اسی پت پر نیامیت کر دیا جائے دوسرا چیز کہ سرکار بہت جن سے پالیسی چلا رہے تھی کہ ہم جتنے بھی کلوچاری کام کریں ان کا ٹرانسفر کے لیے تو ابھی تک سرکار نے اس پر روک لگا رکھی ہے کہ کوئی بھی گرہ جنپد کا ویکتی اپنے گرہ جنپد پر نہیں جا سکتا ہے چاہے سیٹ کھالی پڑی ہو چاہے نہ پڑی ہو اگر سرکار سے ہماری یہی مانگ ہے کہ کم سے کم سرکت سیٹوں پر جو بھی ٹرانسفر ہیں ان کو اوپن کیا جائے دوسرا چیز کی ہے ہمارے جتنے بھی آساب ہوئے اینم اور جتنے بھی ڈاپٹرہ سے ان میں سمانکار سمانویتن کا جو انہوں نے بہت دن پہلے ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ نیت لاغو کریں گے وہ چیز ابھی تک انہوں نے لاغو نہیں کی ہے اس لئے ہم لوگوں کو مجبور ہو کہ دوبارہ سے درنہ پردرسن کرنا پڑا رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر سرکار نے کووڈ ٹائم پہ بہت بڑی جمعہ داری ڈالا تھا گھر گھر ٹریسنگ کرنا ان کی ٹریٹمنٹ کی ویوستہ کرنا ان کو آئیسولیشن کرنا اور اس کے بعد ویکسینیشن کرنا جب سرکار نے یہ کام شروع کروایا تھا تو ہم لوگوں کو آسوسن دیا تھا کہ پچیس پرچنٹ ہم آپ لوگوں کے ماندے میں بڑھتری کریں گے بڑھتری نہیں کی گئی اس کے بعد ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہماری جو آسائے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے بیمہ درگھٹنا کا لاب دلائیں گے ابھی تک سرکار نے کہیں سے بھی کوئی اس طرح کا ڈالٹا نہیں لیا کہ تمام لوگ ایسے ہیں جو سواست کرمچاری رہے اور اس کو ویٹ ٹائم پہ ان کے مرتب ہوگئی ہم لوگ یہ چاہتے کہ اگر آپ کام لے رہے ہیں تو کم سے کم ہم کو ہماری آساؤں کو ایلم کو ایک سممان پوروک جو بیتن بنتا ہے اس کو دیا جائے ہم اپنے کام تو سرکار ہم لوگوں سے بہت لیتی پر جتنا کام لیتی اتنا پیسہ ہم لوگوں کو کبھی آج تک نہیں ملا کام کا آدھا پیسہ بھی نہیں مل پاتا ہے دو ہزار روپے دیتے ہیں تو دو ہزار میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ لیور کے بھی اس میں کٹیگری میں نہیں آتے ہیں کیا لیور کو بھی آر تین سو چار سو روپے مل رہا ہے ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں ملتا ہے کام دن رات کرتے ہیں کرونا کال میں جب سب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تب تک آساؤں پھلے میں گھوم رہی تھی گھر گھر جا رہی تھی بیمار ہو گئے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا اگر ہم لوگ سنکرمیت ہو جائیں گے تمہیں بچے بھی سنکرمیت ہو جائیں گے تب آساؤں نے گھر گھر گھوم دیکھیں اس سمائم برتوان سمائم پراتمک سوات کے انکھا جو میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر اتر پردیس سوراشتی سوات تیمیشن کرمچاری شنگ کیا نشیت کالی نھڑتا ڈھڑنا پردرسن چل رہا ہے اور آپ بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہیچ ایم ایک تا جندہ بات ابھی میری کچھ آنسا وہوں سے نرسوں سے ڈاکٹر سے بات ہوئی انہوں نے کہا سمان بیتن سمان نیت اس کے بعد ان کی دوسری مانگ تھی کہ ہم جو کورونا کال میں گھر گھر جا کر کے لوگوں کو ویکسینیشن کیا ہے اس پہ بھی ہم لوگوں کے لیے کوئی سورچہ نام کی بیوستہ نہیں تھی اس کے بعد ہمارے کئی ساتھی کال کا اولیت بھی ہو گئے ان کے لیے بھی کچھ ایسا نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی دھڑنا پردرسن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ دھڑنا پردرسن کافی دن چلے گا اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ سرکار کو کتنا سٹھنگ نرنے لینا چاہیے یہ سرکار جانے اور یہ لوگ پوری طریقے سے اپنی مانگوں کو انوائے کر کے پوری طریقے سے پرساہیت ہیں اور دھڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے سرکار کو سوچنا چاہیے کیمروین نیراج کے ساتھ امردیف ترپاٹھی پرائیم ٹی وی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموہدہ تا امردیف فون لائن پر جو چکے ہیں تو امردیف کیا کچھ جانکاری مل پا رہی آکر کیا ہے پوری کھٹنا ماملہ یہ اگر اگر دیکھا جائے تو کیول کھجوہ پراتمک سواتکیندر کی نہیں ہے بلکہ پورے پردیش میں جو ہے شامان نیت شامان بیتن اور یہ سواتی بھا کی جو حردان چل رہی ہے آج چھتھوہ دن ہے اسی پہ آج یہ ہے کھجوہ پراتمک سواتکیندر میں جا کر کے جب ان کی حقیقت جانی گئی تو ان آسا بہو ہو یا ڈاکٹرز ہو یا جہاں این ایم ہو ان سبوں نے اپنی درد کو بیعہ کیا جیسے کی ایک آسا بہو نے کہا کہ ہم کورونا کال میں بھی ہم برابر کام کرتے رہے بیتن کا جی سمجھ سے نہیں مل پا رہا یہ بہت ساری بشنگتیاں ہیں جن کے چلتے یہ لوگ ہردان پر جانے کے لیے مجبور ہوئے ہیں جی تب ہی ہردان پر جب سے یہ لوگ بیٹے ہیں تو اس کے بعد کیا شاشن پرشاشن نے کیا کوئی کاروائی کی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ شاشن پرشاشن کے اگر کاروائی کی بات کی جائے تو آج شاید شانت اگر کوئی نرڈہ نہیں آتا ہے یہ فتح پر جلے کی جتنے بھی جو سواتکرمی ہیں جو سمجھ دا کروچاری ہیں یہ سب لکنوں کے لیے پوچھ کر جائیں گے اگر رات تک کوئی ایسی وہ نہیں ہو پاتی ہے جی بہت بہت شکریہ مردیف ہمارے ساتھ اس خبر بچھوڑنے کے لیے گورکپور کی رابتی تٹ کا راج گھاٹ کبھی دا سنسکار کے لیے جانا جاتا تھا لیکن جب سے پردیش بھی یوگی سرکار آئی ہے تب سے گورکپور کا وکاس تو ہو ہی رہا ہے ساتھ ہی رابتی تٹ پر بسے اس راج گھاٹ کا بھی پورے طریقے سے وکاس ہو چکا ہے اب یہ گھاٹ گرو گورک شکنات گھاٹ رام گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے راجستان کے پتھروں سے اس گھاٹ کا سندری کرن ہوا اور گھاٹ کے اگل بگل بنائے گئے گھنمد لوگوں کو آکرشن کا کیند رہتا ہے راجستان کے لیے گھاٹ کا سندری کریل ہو گیا ہونے لگی ہے مانگلوار کو پوچھے مہاراجی چینیتیت میں سارا کام یا سارا بکاس مہاراجی نے بہت ہی اچھا سندری کرر کر دیا ہے گھاٹ کا جو پہلے نہیں ہوا کرتا بہت جندگی تھی یہاں آنے میں لوگ ڈڑھتے تھے اب اس سمیں مہاراجی چیز سے بہت ہی سندر گھاٹ بنیا ہے یہاں پہ تو اتنا گندگی تھا اتنا گندگی تھا کہ ہمارے متائیں بنے آنے سے ڈڑھتی تھی گھاٹ پر لیکن آج دیکھئے ہمارے جوگی بابا کا نظر پڑا اور ایسا چمتکار کر دے کہ ہمارے متائیں بنے ہمارے بالک یعنے کے لیے ترستے ہیں پاپا بولو ہم کلے چلو کہاں بڑھ چلو گے تو راج گھاٹ اور رام گھاٹے اور راج گھاٹے جوگی بابا کا دینے ایک پر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ راج گھاٹ میں پہلے لوگ کے اُلدہ سنسکار کے لیے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ اتنا گندگی رہتی تھی لوگ راج گھاٹ کے نام سے لوگ بھائیبیت ہو جاتے ہیں کہ اُلدہ سنسکار کے لیے اب یہاں پہ مہاراجی بنوا دیا ہے کہ یہاں پہ لوگ گھومنے تہلنے کے لیے سام کو پانچ بڑے ایک بات بھی لوگ اپنا آتے ہیں تہلتے ہیں گھومتے ہیں اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سب ودا تا گوویند فون لائن پر جو چکے ہیں تو گوویند کس طریقے سے سندری کرن کیا جا رہا ہے جی بات کریں گھومتے ہیں گھومتے ہیں گھومتے ہیں گھومتے ہیں ڈیرانہ ہو جاتا تھا یا ایک دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن ابھی ڈو مہینے پہلے مکمتری یوگی آدھیت رات نے اس کا لوکار پا کر جانتا کو سمرپس کر دی جائیں اس کے بعد یہ گھاٹ پوری طریقے سے اب کچھ پڑیچہ کا سل جیتے سہتے ہیں اس میں تبدیل ہو چکا ہے اب سام کو صبح یہاں لوگ تہلنے آتے ہیں ہزاروں کی سنکھیں میں لوگ یہاں تہلنے آتے ہیں بات کریں گھاٹ کی تو ایک ڈیپاک جلائے جاتے ہیں اور ابھی حال میں یہاں ایک لاکھ ڈیٹی ہیں اس کو جلانے کا ریکار یہاں بن چکا ہے اور یہاں جو بھی پریٹک آتے ہیں دوسر دراس سے بھی سہلانی آتے ہیں تو یہاں اس کا لوگ تٹھاتے ہیں اور ایک طریقے سے کہے باناراف کی سرٹ پہ پوری طریقے سے اس کو بسکت کیا گیا ہے راجستان کے پتروں سے اس کو بنایا گیا ہے غمبت جو ہے لوگوں کے آگر پردہ کیندر رہتا ہے ابھی کچھ دن پہلے پچاس میٹر جو اوچھی سنکر جی کی پتیما ہے اس کو بھی اتھاپس کیا جائے گا تو کل بھی لاجستان کے ہیں یہاں پہ جو بستار اور سندی کرار کیا گیا ہے وہ لوگوں کے من کو مح لیتا ہے جی جی بہت بہت شکریہ گوویند ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لئے بھالیا میں ریفتی سٹیشن کو ہالٹ بنائے جانے کو لے کر شیطری جنتہ میں اس کا ناراضگی دیکھنے کو ملی ہے جہاں ریفتی ریلویس سٹیشن کی گیٹ پر گرامیڑوں نے بیان نہ لگا دیا کہ سٹیشن نہیں تو وہ نہیں ناراض ریفتی ویاپار بندل کے ساماج ایک سنگٹنو اور گرامیڑ اس کا پورجور ویروت کر رہے ہیں اور سرکار سے مانگ کی جا رہی ہے کہ اگر ریفتی سٹیشن کو ای شریڑی سے ہٹا کر سی شریڑی میں درجہ نہیں ملتا ہے تو وہاں کی جنتہ اس بار جناف کا بہشکار کرے گی اور سرکار کے مو پر قرارہ تماچہ ماننے کا کام کرے گی دیکھئے سٹیشن کی جو ماننیتہ ہے وہ پناہ برقرار اگر رکھی جائے گی تو راستہ بھی بن جائے گا یہاں تو کاری جوڑوں سوڑوں پر چلا اور اس کو ہالٹ کر کر اس کا جو بھی کاریکرم ہے سارا رد کر دیا گیا ہے تو سرکار سے ہم بیپار منڈل کے ادھاکچ بریندر پرساد گپتہ اے ونگ تمام اپنے سوہیوگیوں کے ساتھ اے ونگ چھترواسیوں کے ساتھ میں اتر پردیس کے مکہ منتری آدیت ناتی یوگی جی سے اس نیوچ کے مادہم سے اگرہ کر رہا ہوں کہ آپ تمام چھوٹی چھوٹی پاٹیوں سے ایک ایک ووٹ جوڑنے کے لیے گھڑ وندھن کر رہے ہیں اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بہریہ بیدان سبھا بانشدی بیدان سبھا دو دو لوگ سبھائے آپ کو جو ہے کی تیاغ نہ پڑ سکتا ہے اس چناؤ کو اگر آپ برقرار نہیں رکھتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کسی پارٹی آج سے بلانگ کرتے ہیں اتر پرنگٹھنوں سے کام کرتے ہیں یہ ریوتی ریلویس ٹیشن پر بینر آپ دیکھ رہے ہیں اس بابت آپ کا کیا بیچار ہے اس ریوتی ریلویس ٹیشن کے ہر اندولونوں میں ہم لوگ جھوڑے رہے ہیں دو ہزار چار سے لے کر اور آج تک لنبا اندولن چلا دو دو ریل گانیاں ملی سارنا تھرو سار کٹھا ہراؤ ہوا اس میں دو ہزار چار اٹھائیس فروری کو دھائی گھنٹے اور اکتیس مارچ دو ہزار چار کو تیرے گھنٹے کا ریل پر چالن سواتہ ریل پر ساسن کو اندولن کے چلتے بند کرنا پڑا تھا اسی کرم میں دو گاڑیاں ملی ہم لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہم لوگ ایک سبتہ تک جیل بھی رہے ہم اور لچمن پانے جی تنہائی بھی ہم نے کٹا لیکن آج جو بکھوار میں دیکھا گیا یہ نیٹ پر تو یہ ریشٹسن کا درجہ ہالٹ ہو گیا ہے ایسی دسہ میں ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے ریل اور اس خبر پہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا اکلیش فون لائن پر جن چکے ہیں تو اکلیش کیا کچھ جانکاری مل پاری ہے کیا ہے پورا ماملا کس کارن کے چلتے یہاں پر گرامیڑوں نے پوسٹ لگائے ہیں آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے ریوٹی کا جیسے گھوشڑا ہوئی کہ اس کو ہالٹ ہالٹ بنایا گیا جس طرح کے دو بیدھان سوائے اس میں پڑتا ہے جیسے بہریہ اور باہدین سارے جنتہ ناراج ہوئے اور اس کے لیے کہے کہ جیسے یہاں پہ تھہراؤ کی گاریوں کی نہیں ہوگی جیسے سٹیشن سے ہالٹ بنایا جائے گا تو ہم لوگ اوٹ اوٹ نہیں دیں گے اور کئی جتنے جیسے بڑے بڑے بھی آندولن کرنے پڑے تو ہم لوگ تیار ہیں اس آندولن کے جس میں بیپاری بیریندر جی سے جب بات ہوئی ہم سے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے ہم نے بہت مہنط کیا تب کئی آندولن کیے گرامیڈوں نے تب سے یہاں اوٹسرگ اور دو گاڑیوں کا تھارا ہو رہا تھا جس سے اسٹیشن دیوٹی گھوشت کیا گیا یہ تحاسک جگہ بھی ہے جس سے آم جنمانات کے لیے آنے جانے کی بھی سبھائیں ہوتی ہیں اور جس سے نہیں ہوگا تو بہت کم سے کم لاکھوں گرامیڈوں کی بہت دوری کافی بڑھ جائے گی بل یہاں سے قریب 35 کلومیٹر کے دوری ہے مکھ سہر سے جی کہتا ہے کہ ابھی جیسے پہلے ابھی بیچ میں جب پہلے بھی یہ مدہ اٹھایا گیا تھا تو اس ٹائم پہ کچھ کام کیا بھی گیا تھا اس کے بعد پھر سے روک دیا گیا تو کتنا کام ہو پایا تھا اور کیا کچھ رہ گیا ہے ابھی پوری طرح سے کہا جائے تو اس میں ابھی آدھے اور دورے ہی کام ہوئے تھے اور جس سے جیسے پھر نیڑا ہے آیا تو اسے کام کو روک دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ کلیش ہمارے ساتھ اس قبر پر جڑنے کے لیے علیگر تحصیل اگلاس کے علیگر روٹ پر نہر پر نہر میں تیج پرواب سے پانی آنے کی کارن پٹری کٹ جانے سے کسانوں کی ہزارو بیگہ فصل جل مگن ہو گئی جس میں آس پاس کے کسانوں کی فصل پوری طرح تباہ ہو جانے سے کسان پریشان نظر آ رہی ہے کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے نہر میں زیادہ پانی چھوڑ جانے کی کارن نہر کی پٹری کٹ گئی تھی جس کے کارن ان کی فصل تباہ ہو گئی ہے سچائی ویباک کی لاپروہی کے چلتے فصل تباہ ہو گئی ہے جس کے بعد آکروشت انداتاوں نے سچائی ویباک کے ادھکاریوں کے خلاف پورچہ کھول دیا ہے رات جانکاری ملی تھی کہ یہ نہر کا کٹان ہو گیا ہے تب ہی ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پر جی سی وی ویرہ مانگوا کے سچائی ویباک کے جی وی ویرہ بھی آ گئے ہیں تو یہ جو نہر ہماری سوخی ہے بغل میں اس کا کٹان کرا کے اس نہر سے اس کا پانی ہم اس میں پاس کرا رہے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز وہاں پہ جہاں پہ کٹان ہوا ہے وہاں پہ مٹی بوریوں میں بھروا بھروا کے اور بلی درہ لگوا کے وہاں پہ کٹانہ بھی بند کرائیں گے لہوک تک کتنے گاؤں اس نہر کے کٹان سے پرباویت ہوئے ہیں اب یہ نزدیک جو گاؤں ہیں آپ کا گنولی ہو گیا بادامپور ہو گیا اور ایک یہ کونسا ہے یہ کاؤں اور ہے یہ تو ان تین چیرولی میں تو یہاں پہ پرباو پڑا ہے پانی آگے تک یہاں نام ہے آپ کا برنبیر سنگھ کیا معاملہ ہے یہ کون پر لسن کر رہے ہیں گرامیر گرامیروں کی پوری فسل ڈوب گئی ہے پوری محنت پانی ہو گئی کسان بخمری بخمری کے کگار پر کھڑا ہوا ہے لون لے کر کے جو لوگوں نے جمین لے کر کے جمین میں بیوال لاغ لگائی ڈی اے پی نہیں ملی یوریا لیا ڈی اے پی جو بڑی مشکل چلی اور ساری لاغت جو ہے جمین کی سب برباد ہو گئی کسان پہ کھانے کے لیے تباہ ہے بھوشا پیا جو بھی تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے آلو کی فسل برباد ہے ہالٹی کلچر کی جتنی فسلتی گو بھی کریلا سب برباد ہو چکا ہے کیا وجہ رہی جو یہ پانی تھوٹا ہے کس کی کمی ہے اس میں اوبر فلو ہوا ہے سچائی بھباک کے دوارہ نہر کی پوری جو سفائی نہیں دھنگ سے ہو پائی کسانوں کو محبجہ ملنا چاہیے فسل کا جس سے کسان اپنا مزدوری کر کے کہاں سے لائے گا بچے اس کے بھوکے مر رہے آج ہی اس کے لیے مبیشی کے لیے بھوشا فسل برواد ہو گئی جیسے گاؤں میں پانی اندر پہنچی آئے گاؤں کے بلکل جو اندر تک پانی ہو گیا کس طرح کی پریشانی آ رہی آپ پریشانی کیا آپ جو اس کے بعد پانی کے بعد پھر مہماری پھیلے گی مچھل پیدا ہوگا ڈہون پیدا ہوگا ابھی تک کوئی نہیں آیا آلیگرڈ ریلوے سٹیشن کی دیوار اوپر شہر کی وراث دکھنے کو ملے گی جہاں ریلوے سٹیشن میں گیٹ کی دیوار پر وندی ماترم بھارت ٹرین کے ساتھ آلیگرڈ کی وراث دکھائی دے گی جس میں شہر کے کئی آٹیس پینٹنگ منا رہے ہیں اور پینٹنگ کے مادیم سے سوچ بھارت مشن کے تحت لوگوں کو جاگ رکھ بھی کیا جائے گا امریت مہت سف کے تحت دیوار پر بنی پینٹنگ کو دیکھ کر لوگ جاگ رکھ بھی ہوں گے کیا نام ہے آپ کس طریقے کی پینٹنگ منائی جا رہی ہے کیا دیس ہے اس کار میرا نام آنشی ہے میں علی گھر سے ہوں ڈی ایس پولیس سے پاس آوٹ ہو چکی اس ہم لوگ یہاں پہ ریل پینٹنگ کر رہے ہیں ریحان سر جو یہاں کے ڈی سر ان کا ہم لوگ کو پرڈٹ ملا ہے اور ہمارا اوپنی ریشن ہے راگرین بیوٹ جو ہمیں کوڈنیٹ کر رہے ہیں اس کے ڈیریکٹر ہے ساغر سکھو دے ہم لوگ یہاں پہ بیسکلی پڑھا رہے ہیں ماندے بھارت جو ہماری نئی پیم ہے انڈیا اس کا ہم نے لی آؤٹ لیا ہے باقی جو ہماری علی گھر کی جیسے پہچان ہے علی گھر کے تالے ہیں مسلم یونی ایڈ سلطانپور میں اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتنی نے پتی کے موت کی گھاٹ اتار دیا دراصل ماملہ موت گر پر تھاناشیت کے ڈگور پر بن کے گاؤں کا ہے جہاں پیتے 26 نومبر کو راجین گپتا کی گلہ دبا کر ہتھی کر دی گئی تھی مائی ماملے کر ساریتا واؤس کے پتی راجین پچات میں اکثر مار پیٹ ہوا کرتی دی مائی ساریتا واؤس کے پریمی جی پرکاش گپتا نے یوج نہ بنا کر اپنے ایک ساتھی مہتاب عالم کے کی سندگ پریستیتیوں میں ہتھی ان کے اپنے دھان کے خیت میں ہی کر دی گئی تھی جس کے سمجھ میں مکرمہ پراز سنکھا 391 بٹے 2021 302 120 بی کنجکرد کیا گیا تھا اس کا ناورن آج کیا گیا ہے اور اس میں گھٹنا میں شامل جے پرکاس گپتا مہبوب آلم اور مرتق کی پتنی ساریتا کو گرفتار کیا گیا ہے ان عویفتوں سے پوچھتا چلا کہ مرتق کی پتنی جو ساریتا تھی اس کے سمند جی پرکاس گپتا سے تھے جو ریستے میں اس کی سالی بھی لگتی تھی اور پتی سے جو میریٹل ریلیشن تھے وہ بہت اچھے نہیں تھے دونوں میں مال پیٹ بھی ہوتی تھی مرزا پور کے ودیان چل دھا میں درشن پوجن کے لئے آئے ایک یاتری پروار کے لوگ کو دکاتا نے پیٹ پیٹ کر یاتری میں موجود محلہ کو بھی خائل کر دیا لاتھی اور روٹ سے پیٹھا جھ بھی ہوئے درشن آتری کا سامودہ ایک سواسکین میں علاج کر آئے گیا جس کے بعد یاتری کی تحریر پر پولس نے ایک آروپی کو حراست میں لے آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے آدمی آگے مارنے کے لیے پھوچھا بھی نہیں پتھر اٹھا کے مارنے کسی مارے لاتھی سے اٹھا اس کے عورت رات سے کھیچ کے مارے اور یہ پتھر اٹھا کے مارا ایک آدمی اور تھا اس کے ساتھ میں انگلی کھلی 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 اٹھا پدیش کی اب تک کھبروں میں فیلال بھل ستنا ہی اور دیش جنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمازکار موسیقی